حضرت عبور رہا رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور نا باقفری سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے اس شخص نے کہا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فہائشہ کے ہاتھ میں دے دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فہائشہ عورت کو صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں میں نے اپنا صدقہ لاعلمی سے چور فہائشہ اور مالدار کو دے دیا ہے اے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس کا امکان یہ ہے کہ وہ چوری سے رک جائے اسی طرح فہائشہ کو صدقہ مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زینہ سے رک جائے اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عزیز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے رواہ البخاری حدیث نمبر چودہ سو اکیس